بسم اللہ الرحمن الرحیم جس صبح ساڑھے ساتھ بجے ہم فجر پڑھ کے نکلے ہیں ووک کے لئے اور گاڑیوں کی لمبی قطار لگی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قطار جا رہی ہے لمبی کیونکہ یہاں پر ہر ایک کو کام کے لئے آٹھ بجے پونٹنا ہے زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ صبح کام شروع کرتی ہیں ایک زمانے میں مسلمان بھی ایسی ہوا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایتا جو ڈرتا ہے وہ صبح صویرے نکلتا ہے اور جو صبح صویرے نکلتا ہے وہی منزل کو پہنچتا ہے اللہ کا صدہ بڑا مہنگا ہے اللہ کا صدہ جنت ہے لہٰذا اپنے کاموں کو صبح شروع کرنا یہ جو ہمارے ہاں ایک پوری عمومی محول میں سستی آگئی پاکستان میں خاص طور پر عالم اسلام میں عموما صبح گیارہ بارہ ایک بجے ہماری تاریخ روڑ چوڑیا بزار بادر آباد یہ ساری مارکٹیں پورے پاکستان کی کھلا یہ سخت ناکامی کا سبب سستی کا سبب اور انتہائی بے برکتی کا سبب ہے برکت تو اللہ نے صبح میں رکھی ہے فجر پڑیے اس کے بعد کچھ نہ کچھ وقت ہو تو ورزش تلاوت ورزش ذکر اور فوراں پھر ناشتہ کر کے بچوں کو جہاں بھی پہنچانا ہے اسکول مدرس سے پہنچا کر اپنے کام پر آڑویں پہنچ جائیے اللہ آپ کے کام میں عظیم برکت عطا فرمائے گا یہ جن قوموں نے تجربات سے یہ کام سیکھے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہیں یہ صفات پر انسان کو اللہ بناتے ہیں انسان صفات سے بنتا ہے دنیا بھی دین بھی اللہ ہمیں صفات ولا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ